سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانہ صدر کے علاقہ موضوع نجوتر کے رہائشی امین مسینی ڈسٹرک پولیس آفیسر کو درخواست دی ہے کہ جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ گزشتہ روز محمد صیف محمد شرجیل اور محمد سلمان نے اس کی تیرہ سالہ نابالک بیٹی سانیہ کو حرام کاری کے گھر سے اگوا کیا تھا جس کی بربک مطلقہ دھانے میں اطلاع دی گئی تاہم تاخیر سے مقدمہ درج ہوا اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں قانون تقاضی پورے کرنے کا موقع فراہم کیا شنانچہ اس دورانیا میں انہوں نے میری بچی کو جبرن اسلام قبول کروا کر محمد صیف سے نکاح کر دیا اور میرا مقدمہ خارج کر دیا انہوں نے ڈسٹرک پولیس آفیسر سے استعدہ کی ہے کہ میری جیٹ کے خلاف فرزی کرنے پر نکاح ہوا گواہان اور نام سے سہولتکاروں کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمنڈ ڈکٹر آزل گوئی نے اپنی لیگل ایڈوائزر میاں انیل رفیق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شاہی سولیریا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور دیگر وکلا کو متاثرہ خاندام کی قانونی مدد کی ہدایت کر دی ہے